تابندہ ستاروں کی کہکشان ملاحظہ فرمائیے گفتگو آداب میں رئیس صدیقی آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جو پیشے سے ڈاکٹر ہے لیکن ذوت و شوق کے اعتبار سے وہ شاعر ہے عدیب ہے انہوں نے سہرائی ملک سعودی عرب میں اردو کی شما روشن کرتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے کہ ان کا نام نامی کیا ہے تو میں عرض کروں وہ ہیں ڈاکٹر حنیف ترین صاحب حنیف ترین صاحب سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے نام سے ہی بات ہم شروع کریں گے آپ کا نام ہے حنیف ترین لوگ جانتے ہیں لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کے والد محترم بھی جانتے ہیں آپ کے گھر والے بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا پورا نام ہے حنیف شاہ خان تو اس میں ترین جو آپ نے جوڑا حنیف ترین یہ ترین کہاں سے لگا کیسے لگا کچھ چیز کی وجہ تصمیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جدے امجد تھے جو ہندوستان آئے وہ سلیم یعنی شرادہ سلیم جہاگیر کے ہم مقتب تھے سلیم کرشتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر عجمہ چھتے ہیں تو وہ اس زمانے میں جب وہ پڑھتے تھے اور وہ بڑے عالم تھے ترین پتھانے قبیلہ ایک خیل ہوتا ہے لیکن ہمارے جدے امجد تبلیغ کرتے ہیں تو اکبر بادشاہ نے ان کو یہ سنبھل کا علاقہ دیا تبلیغ کے لیے کہ آپ وہاں جائیے ہو وہاں ایک بڑی بیادات دی تو اس علاقے میں آ کر ہماری جدے امجد سے شاہ فتول اللہ خان ترین اسی سے وہ جگہ کا نام ہو گیا سرائے ترین اور وہ جگہ کا نام جہاں جو شہر ہے وہ ہے سنبھل سنبھل سرائے ترین وہ سی سرائیں ہیں تو ان میں سے ایک مہلے کا نام سرائے ترین جو زلہ مراد آباد اتر پردیش میں ہے اتر پردیش میں ہے اب شاہ خان تو شاہ تو ہمارا چیزہ داد بھائی جو ہے وہ عبدالقیوم خان لکھنے میرے والی صاحب کیونکہ وہ فقیر اور شاہ مطلب یہ کہ وہ مزاروں ان کو بہت مانتے تھے بھدرگوں کو عبدالنے شاہ لگا دیا اپنے بچوں میں لیکن حنیف خان ترین میرا نام ہے لیکن میں نے جب شائری شروع کی تو اس میں ڈاکٹر حنیف ترین لکھنا شروع کیا جس میں جناب شامس علیمان فارغی صاحب کا یہ کیا نام ہے تمہارا ڈاکٹر حنیف ترین سنبھلی تو میں نے اس لئے کے بعد سے اپنے آپ کو حنیف ترین لکھا نہیں ڈاکٹر تو آپ اس لئے غالباً لکھتے رہے ہیں اور لکھنا بھی چاہیے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے شری نگر سے اور ایم ڈی کی ہے آپ نے ایلیگرد مسلم رسٹی میڈک کالجز سے بلکہ اگر ہم یہ ارز کریں کہ اتدائی تعلیم سے لے کر ایم ڈی تک سوائے ایم ڈی بی ایس کے آپ نے علیگردی میں تعلیمات کی ہے تو اس وقت علیگرد کے کچھ لوگ آپ کو یاد آ رہے ہیں جو آپ کی شخصیت میں اہم رول ادا کر چکے ہوں یا آپ کی شخصیت سازی میں انہوں نے کوئی اہم کارنامات انجام دیا ہو ہمارے بڑے دوست ہیں علیگرد کے بھگولے کی طرح ایک دوت اٹھا اور آنے کے بعد کہتے ہیں میریشتر بانتا شہر دہلی کے اندر عارف محمد خان کہلاتا ہے ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ بھگولے کی طریقے سے رام پھول گندر نام پیدا کرتا ہے ایک شخص اٹھتا ہے پزمشری ہو جاتا ہے ہمارا آساتی ہمارا دوت ہمارا عزیز اخترال محترم اخترالواسے ساتھ اور علیگرد علیگرد کی جو کچھ ہماری زبان ہے ہمارا کلچر ہے ہماری تہذیب ہے اور ہمیں علیگرد بہت پیار علیگرد مسلمی نواز تھی پہلے فنکشن ہوگا تھا آپ یقین کرے ہیں 50% لوگ اس میں علیگرد تھے شائروں کیا کہتے ہیں عدبہ کے علاوہ جو ہال بھرا جن کے چار بجے ایک ورکنگ ڈے پر اسلامی سینٹر میں اردو کے نام پر ایک پورا ہال بھر جاتا ہے سو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے تو اس کے زیادہ علیگرد تھے ملازمت آپ نے شروع کی علیگرد مسلم انیورسٹی میں میڈیکل کالیج میں ایک ڈیمانسٹریٹر کی ہے سی ایسے یہ ڈیمانسٹریٹر کیا ہے درہ سا کشن رتائیے ڈیمانسٹریٹر یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے ایم بی بی ایس کر کے ایک خاص برانچ ہوتی ہے جس برانچ میں میں نے ڈیمانسٹریٹرشپ کی اس کا نام ہے پریونٹیو سوشل میڈیسی تو اس کا ایک فیلڈ ہوتا ہے گاؤں کے اندار ایک ہوتا شہر کے اندار اس کے دو پریونٹی ہیلتھ کے سینڈر ہوتے ہیں شہر میں اور گاؤں میں تو وہاں پر ایک گاؤں تھا جوہاں وہاں کام یہ انچالی بنایا گیا ڈیمانسٹریٹر کا کام ہوتا ہے کہ لیکچر کے نیچے جتنی بھی اور چیزیں ہوتی ہیں پڑھانے کی بتانے کی وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے اپنے لیکچر سے پھول کے اس کے بعد لیکچر ہوتا ہے پھر دیڈ ہے غالباً آپ نے 1980 سے 1983 تک منازمت کی اس کے بعد آپ 1983 میں چلے گئے سعودی عربیہ وہاں سہت سے متعلق یہاں میں اپنے ہیلتھ میں ریکریوٹ ہوا اور ریکریوٹ بھی اس میں کمیونٹی میڈیسن کے اندر وہاں جانے کے بعد میری جو پوشٹی ہوئی اتفاق سے وہ بھی شمال کا ایڈیا جو ہے عرر کہلا عرر اور وہاں جا کر مجھے پرائیمری ہیلتھ کیئر کیونکہ وہ انٹرڈیوش کرنی اسی زمانے میں یہ کانسٹ آیا تھا پرائیمری ہیلتھ کیئر تو میں نے وہاں پڑی جانا بوٹ کی میں ڈیریکٹر تھا اس زمانے میں پرائیمری ہیلتھ کیئر تھا بلکہ پریونٹیو میڈیسن تھا بہت کم لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں وہاں کے لوکل لہذا ہم لوگ کو پڑا چانس تھا تو میں ڈیریکٹر تھا کم سے کم تیرہ سال تیرہ سال کے بعد پھر میں ایک دوسری کوارن ٹائن میں شیفٹ ہو گیا تو اسی زمانے میں کہتے ہیں میں سنتیرہ سی سے گیا اور پہ پچیس سال رہا ہوا ہاں یہ پریونٹیو میڈیسن کیا ہوتی ہے کہتے ہیں پریونٹیو میڈیسن بیٹر دین کیور یعنی بیواری کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی روگ دیا جائے ایسے طریقے سیار کیا جائیں بیڈیکل طریقے بیڈیسن کے اندر اور جیسے یہ ہوتے کیا کہتے ہیں یہ ہوتی ہیں گہراسی مغیرہ ہوتے ہیں مچھار ہوتے ہیں جو جی چھلے کی ان کو مار دی جی مچھر نہیں ہوں گے تو مالیریا نہیں ہوگا جی مچھر نہیں ہوگا جی مچھر نہیں ہوگا تو ہم نے ڈینگو ہونے تے پہلے ہی وہ چیز ختم کر دی یعنی کہ آپ کا تعلق میڈیسن سے ہے اور امی بی ایس اور امڈی ہیں اور توقع ہر شکس یہ کرے گا آپ سے کہ اسی نائن میں اسی شعبے میں کچھ آپ ریسرچ کریں کچھ اور آگے بڑے لیکن یہاں اس کے بارف آپ کی شخصیت جو ہے بانی انیس سو پچھاسی سے آپ نے اردو کی صدمت کرنا شروع کر دی اور صدمت انی شائری اور نس کے ذریعے تو پہلا سوال یہی کہ نے سب سے پہلے کچھ لکھا یا اپنے نظم میں کچھ کہا سب سے پہلے میں ہم سب نظم کہیں ہم دیکھتے تھے ہمارے میڈیکل کوالی میں کشبیر میں لوگ نومینیٹ ہو کے آتے تھے بڑے بڑے کھرانوں کے بڑے بڑے منسٹروں کے اور ہم سب دیکھتے تھے کہ سب لوگ ان کو ہائے ہوئی کر رہے ہیں اور گاریوں میں آرہے ہیں موٹا سائکروں پہ آرہے ہیں ہم مچکین چھڑے رہے دیکھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اب ہماری جو کوالیٹی کی وہ اللہ میں نے لکھنے کے یہ لکھتے تھے ایک کالیج کا فنکشن آیا ہے اس میں نزم لکھنے ڈاکٹر بیچا رہا اور جنا وہ ایچی ہٹ ہوئی نزم کہ ہم کالیج کے شہزادے ہوگے تو شیر یاد آرہے اس وقت اس کے تو یاد نہیں آیا لیکن جو نزم تھی جب کالیج کا اینوال فنکشن ہوئا اس نے نزم پہی تھی وہ بھر آتا آتا وہ نزم کچھ اس طرح کی جو تم کو پیار ہے مجھ سے تو پھر یہ دوری کیوں قریب آؤ سانسوں میں کھول دو سانسیں جوان مرمری باہوں میں بھیچ لو مجھ کو حسین ریش بھی ظلف فضا میں بکھراؤ تمہیں تمہیں جہان کے لوگوں کا خوف رہتا ہے ہر ایک کی بات نبھاؤگی دل یہ کہتا ہے پیار بھی پاؤگی یہ بھی سوچتی ہو یہ خیال ہے ایک وہم ایک دھوکہ ہے جہاں کو چھوڑو فضا میں بکھے دو جلو بکھے دو جلوے زبان کھولو بغاوت کے لفظ ڈھلنے دو کھراہ پان لگائے تمہاری گلیوں میں تم اپنے دل میں نیا انقلاب پڑھنے دو جوان دن ہے جوان شام پیارا موسم ہے تمہیں میری ضرورت مجھے تمہاری ہے جو مجھ سے پیار ہے نسلی نگار کے مقابلے میں شاعر کا زیادہ خین مقدم ہوتا ہے جلدی شہرت ملتی ہے اور وہ ظاہر ہے تو پھر آپ جوان پھیں تو کچھ ہے وہ خسم بھی راغید ہوئے ہوں گے ظاہر ہے سر جی اس زمانے میں راجیش خرنا ٹاپ کا ہی روزہ اب چاہے مار اٹھے یا سکیا یا رہا میں نے تو آگر ساہر لدھیانی میں میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے پھر ہم علیگر کے میں رہے مجاز کو پڑھا اسی زمانے میں ساتھی چھٹی ہزارت میں ہم پڑھتے تھے ان کی نظر اور اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے تو ظاہر ہے پھر اسی زمانے مختر علیمان صاحب پھر ہمارے شمد علیمان فاروق صاحب کا شب خون ایک نیا مطلب اس کو پڑھتے تو ایسا لاتا کہ ہم بھی کہہ چکتے ہم ہم ہی کی لگتا ہم ہی کہہ رہے ہیں تو یہ چیز پیدا تو ہوئی آتھ میرہ نہیں ہونے اندر لیکن یہ اس کی جو پرداخت ہوئی کشمیر میں جا کے ہوئی میں لالچوک میں ٹھل آدھا میں دکان پر دیکھا ہی تکان 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 شکھون وہاں پہ دانگا ہوگا رہا بس ہم نے شکھون لیا پڑھنے چکے پیدا سکھ جا تھا نکتے تھے دوستوں دکھے جا چل کیا بھوڑ چاہرہی چاہرہی بہرحال اس طریقے سے ہماری شاہری بڑھتی چلی گئی یہ ہوا جاناپ کہ ہم ریٹیو پہ جانے لگے اس زمان جووانی پروگرام شروع ہوا تھا باشین شاہ کشمیر میں اس کے نینے پوری تھا کھرانے میں خوب چاند دی ہے ہماری نظر میں ہیٹ ہونے لگی ٹھیک ٹھیک آگیا بلیک این وائی اس میں ایک شخص تھے جن کو میں زندگی کبھی نہیں بولوں گا زفر احمد صاحب زفر احمد صاحب جو تھے آخری ڈیریکٹر سے آپ کے چندی گرٹلی وہ ہے اس لی مہادی دوبارہ شاہری چھلو کبھانے لوگوں کو یہ شکایت آج بھی ہے کہ شیری مجبوعیں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نسر نگاری مشکل کام ہے اور شیری آسان ہے اس لیے آپ نے شیریوں چھونا ہے نہیں سا یہ اس میں چوائیش ہے اس کی بات نہیں ہے یہ سب جنیٹیک محاملہ ہے شاہر شاہر پیدا ہوتا ہے پروز رائیٹر پیدا ہوتا ہے لکھاری پیدا ہوتا ہے وہ کوشش کر لے نظر و نظر نہیں لکھ سکتا شاہر کوشش کر لے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو یہ دو کام کلنے ہمارے کہتے ہیں اتھیک اللہ صاحب جیسے لوگ ہندوستان میں چاہند ہوں گے میں اس کی بہت دائی سکتا ہوتا ہے اتھیک اللہ صاحب ہمارے سب دور امان ساروکی صاحب شاہد ہی شروع کیتی انہوں نے اور ان کیوں ایک کتاب بھی شکنی سمجھے صاحب کباب دران چھوڑا کہ نہیں میں نتر لکھوں گا اور نتر اترے بڑے تنقیل نہیں گاروے کہ ہندوستان پاکستان میں اگر دو چار پانچ بڑے نام ہیں ان میں سے سب سے بڑا دو ہیں گوپی جن نارنگ صاحب اور سمدود امان آپ نے نظمی زیادہ کہیں یا غزلی میرے خیال سے یہ بھئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں نے آج پہلی بار گوھر کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ میں نے نظمی زیادہ کہیں یا غزلی وہ اس لیے کہ میرے خیال سے برابر ہی کہیں دولوں میں آپ کو آسان کہلتا ہے نظم کہنا یا غزل کے شیر غزل کہنا بڑا آسان ہے نظم کہنا اچھی نظم کہنا بہت خوش ایک نظم ہے باغی سچے ہوتے ہیں یہ کیا ہے اور کچھ بند پہ آپ سنائیں گے دیکھئے وہ مجھے یاد نہیں ہے بڑی لمبی چوڑی چار تو مطرے پر محیط وہ نظم ہے اور مجھے اس کے اس وقت بند یاد نہیں آرہے لیکن وہ نظم میری جتے کہنا چیز شائری کی کلیر ہے تین سو ساڑھے تین سو لوگوں نے اس کتاب پہ اس وقت نظم جو پہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ شائری میں ہمیشہ یاد رکھتی جائے یہ نظم شائری میں ہمیشہ محفوظ رہے گی پس شہر تو یہ ایک آج بند اس میں ایک ایک بند ہوئی ہے آپ اس میں یہ کہ وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی تو اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا مجھ سے الاماری کے خیموں میں یہ خیام الاماری جو ایک جگہ ہے جہاں پر اسی ملک کے مہاجر رہتے ہیں اپنے ہی ملک میں مہاجر دوسرے شہر سے نکال دیا گیا وہاں دوسرا قبضہ ہوگیا اور یہ یہ رہتے ہیں تو یہاں یہاں استعارہ ہے اس کے نام کا خالی اس کا نام ملیا وفاہی اللہ اس کا خالی اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا مجھ سے الاماری کے خیموں میں غم زدہ غم زدہ نظیموں میں وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیا ہنادی کے گھر گئی ہوگی در سکنڈ بومبر انہیں حس سے آپ کا حسط آئے کیا ہنادی کے گھر گئی ہوگی جان حیفہ میں جس نے دے دی تھی ایک تواہی بچا کے رکھ دی تھی اس کی جہد کو فلسطینی حق کی حرمت کا نام دیتے ہیں اس کو خاکِ وطن کی خیرت کا ایک نیا استعارہ کہتے ہیں گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کو دلہنوں میں شمار کرتی ہیں اس کی ماں سے جب آ کے ملتی ہیں وہ عدب سے سلام کرتی ہیں اور پھر اور پھر ان سے کرام کردے کچھ سے استثمت آئے تو یہ اس کا سب سے ایسا بند ہے اس میں ایک اور بند ہے وہ بند یہ ہے کہ ان کے مخالی جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ آرہے ہیں بچارے کہتے ہیں کہ وہ خٹتی ہے مائن اور وہ مر جاتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کیا روٹیوں کے یہ وطن جو ہے کس کے کام آگیا روٹیوں کے کیوں چلا رہے کسی چلا رہے تو اس درد میں اتنا بیلنس ہے اچانک اگر ایک حصہ پڑھ لے آدمی تو مجھے ایک الگ پہچان دے دے گا دوسرا پڑھ لے تو ایک الگ پہچان دے گا اور پورا پڑھ لے تو مجھے یقین ہے وہ رو پڑھے گا باغی سچے ہوتے ہیں اس کا انگریزی ترجمہ بھی آ چکا ہے اس کو انگریزی بے کرنے کے لیے کس طرح کے دشواریوں سے گزرنا پڑا اور اس کا نام مغالباً ہے ریبل سارٹوٹر جی بڑی مشکل ہوئی تھی اس وقت بڑی مشکل ہوئی تھی پتہ تھی کس طرح کے دشواریوں سے گزرنا پڑا اور پیش اس کو جو کرکشیر کیا ہمارے سویر فارو کے سامنے ان کی بڑی مدد شامل ہے ادر وائید اس وقت کمپیز ایک اور مشہور آپ کے نظب ہے تبیل نظب ابابیل نہیں آنے ابابیل نہیں آنے جی کیسے تحریک ہوئی کیسے سوچا یہ نظب وجود میں کیسے آئی ہے اراک کی جب جنگ ہوئی تو کس زمانے میں یہ میں نے نظب جیتی اور یہ نظب کا کچھ حصہ سنیا نظر جانب آسماء کب تلک نظر جانب آسماء کب تلک ابابیلو کی آمد بند ہے کب سے نظام کاملہ ہم پا چکے ہیں مگر ہم علم عرفان کی عمل کی نیک راہوں سے بھٹک کر جہل کے صفاق تھاروں میں ہم آپ دیلوں کے اپنے بہترین پڑی مہم بہترین اب آپ انہیں نہیں آئیں اس کا بھی انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے دو ٹوٹ آف ٹیگریزم کے نام سے غالباً جی 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 یہ اس میں کیسے آپ نے کیا یہ یو ہے یہ کتاب میری ایک ڈیڑھ مہینے میں کمپلیٹ ہوئی ہے جس وقت دو ہزار میں حملہ عراق پر حملہ ہوا تھا تین مارچ کو تب ہی تین جس دن حملہ ہوا تھا وہ دن ایک لڑکی تھی اس کا نام تا رچل ڈائی کودی وہ بیچاری تیریس سال کی کرسچن لڑکی تھی اور ہیومن رائس کے جو گروپ ساہہ کرتے تھے یورپ سے اور امریکہ سے انہوں نے آئی ہوئی تھی تو ایک مکان کو ڈھانے کے لیے اسرائیلی بلڈوزہ آ رہے تھے تو یہ لوگ سب اس کے سامنے بیٹھ گئے گھر کے کہ ہمیں ہمیں مارو گی لیکن وہ بلڈوزہ بلکک قریب آگا تو باقی صاحب ہڈ گئے شیفات کی لیفٹ آن لیا شیفات اس نے اپنے ہاتھ پھیلا دے اس نے کہا نہیں میں ماروں گی نہیں تو انہوں نے دھر کو نہیں ڈھاؤ دے کیونکہ اس گھر میں رہنے والوں کے کانسپیریسی کا گمان تھا انہیں تو وہ نہیں ہٹی تو انہوں نے اس کو اس سمیر مار دیا اس کی ڈیتھ جب میں نے پڑھی تو میں پاگل جیسا ہو گیا تو یہ پوری کتاب میں نے اسی کے نام کی ہے رشیل ڈائی کونی کے نام اور وہ پوری نرم جو ہے باغی سچے ہوتے ہیں وہ اسی کے پورے نام ہے اور اگر آپ کہیں تو میں اس کتاب پہ وہ حصہ پڑھے تو جو میں نے رشیل ڈائی کونی کے لئے لکھا ہے اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا بیت اللہم کی گھر گاہوں میں غزہ کے پہتے عشق زاروں میں کل جہاں رشیل ڈائی کونی نے بڑھ کے بلڈو ذرو کو روکا تھا موپے سیہونیوں کے تھکا تھا جان دے کر حقوق کے خاطر آدمیت کو بھی جھجوڑا تھا آدمیت کو بھی جھجوڑا تھا جس کا عیسار ظلمت شب میں ٹوٹے تارے کی روشنی ہے ہنوز کل کو جو آستاب نو ہو کر خجبوں کی سیاہ بھی بکھی لے گا میری فکروں کا جو محرک ہے در حقیقت وہ آلہ ردبہ ہے در حقیقت وہ آلہ ردبہ ہے امن عالم کی وہ زمانت ہے دین و دنیا کی اس سے عظمت ہے اس کو شائر سلام کرتا ہے نام پر اس کے شائری اپنی فخر سے انتصاب کرتا ہے غیر کا درد باتتے ہیں جو جان جو کم میں ڈالتے ہیں جو تابد وہ حیات رہتے ہیں حق کی خاطر جو جان دیتے ہیں وہی آلی مقام ہوتے ہیں وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی وہ نہیں آئی کیوں نہیں بہت خوب بہت خوب اب تک کتنی مجموعہ آ چکے ہیں آپ کے نظموں اور غزلوں کے میرے نظموں اور غزلوں کے یہ نوہ مجموعہ میرا ابھی آیا ہے اور پہلا مجموعہ میرا رواب سہرہ آیا ہے وہ جو مہ نے اپنی پیٹھی کے دام پر رکھا تو میری ایک بیٹی ہے اور وہ بہتی پیاری ہے اس کے دام سے ہی میں اپنی بادو کا دام بی رواب سہرہ ریاد نے رکھا ہے اور پہلی کتابی اسی کے دام سے رکھی جو مجھے پتہ نہیں کہ میں شاہری کروں گا میں کمی سوچتا بھی نہیں کہ میں شاہری کروں گا لیکن یہ کتاب جب ہمارے دوست چھپوان کے لائے کہنا میں انسا اثر فاروقی صاحب اور میم بابدر صاحب نے اس کا اناؤوریشن کروایا انجومن ترقی اردو میں تو جناب مجھے لہتا رہا ہے کہ میں حیران ہو گیا دوسرے مجموعے جو ہیں ان کے انکہ بھی ذکر کیجئے ہیں ہمارے زمانے بڑا غلا ہوا جدید غلقہ جدید غلقہ اتنا غلغہ ہوا کہ میں نے اپنے پہلے مجموعے میں جدید غلقہ لکھی لیکن لکھنے کے بعد پھر میں یہ نہیں آیا بہت اتنا پریشان تھا کہ بھائی ایک میترہ چھوٹا اور ایک بڑا ایک میترہ ایک لائن کا حصہ اب لگیا کہ ایک بہر میں ہو گیا اور دوسرا میترہ اسی بہر میں ایک کتاب کی براؤر ہو سکتا ہے تو پھر وہ غلقہ ہوئی تو ہم نے اس کے رادو میں ایک بہر میں ان کو خف لکھاتا زہیر غازیپوری صاحب کو انہوں نے غلقہ نومہ انہوں نے غلقہ نومہ تائیب کی غلقہ لکھی اس میں غلقہ نومہ بس میں اس سے وہ اپنی تحریک لگے میں نے پوری کتاب ہے اور اس کا نام دکھا اس طرح سے وہ وجود میں آئی اور لکھنے کے بعد میں میں نے دو تین جگہیں اعلان کیا کہ غلقہ سے مت کے لئے غلقہ نہیں رہی ہے غلقہ نہیں رہی ہے غلقہ اردو ہوگئی ہے غلقہ نہیں رہی ہے غلقہ ہماری تحزیب ہوگئی ہے غلقہ نہیں رہی ہے غلقہ جس طریقہ سے شاعریہ کی پہچاند جاپان کے انر ہائی کو ہے ایسے ہی ہماری شاعریہ کی پہچاند غلقہ ہے اس وقت آپ کا دل نہیں چاہرہا ہے کہ کوئی اچھی تھ غلقہ سنا دیں ہمارے ناظرین اور سامین کو بلکل بلکل کہ محبت محبت جب زیادہ ہو گئی ہے محبت جب زیادہ ہو گئی ہے یہ دنیا رشت جنت ہو گئی ہے اور امیدوں کی شہادت ہو گئی ہے امیدوں کی شہادت ہو گئی ہے تہے پاتن بغاوت ہو گئی ہے اور مجھے خود پر ترس آنے لگا ہے پھر تنیدے کہ مجھے خود پر ترس آنے لگا ہے یہ میری کیسی حالت ہو گئی ہے گئی ہے جب سے بادار حوث میں بڑی رشوہ ضرورت ہو گئی ہے یقین انکاں کے پہلے رابطوں میں یقین انکاں کے پہلے رابطوں میں کہیں خوبصی حدیثت ہو گئی ہے اور یہ کون قدر کی چنشیہ سنی ہے دو کتابیں میری عرض میں میں ترجمہ ہوئی ہیں ایک ہے کتاب سہرہ بعید انی الوطنے وطن سے تور کے نام سے اور دوسرا یہی کتاب جو ہے ابابیلے نہیں آئی اس کا ہوا ہے ترجمہ لم تنزل الابابیل یعنی ابابیل نہیں آئی اور یہ بڑا مقبول ہوتا اور میں چھپوا دوں ساودیا رہ جائے میں تو یہ ہاتھ و ہاتھ بھی گیا گا لیکن کچھ عربی عدد سے شغف ہے آپ کو ایسا لگا جی ہاں میں نے دیکھی عربی سبان سے پڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو فسحہ عربی آنی چاہیے اور اس کے بغیر آپ اس کو چھتا نہیں تمہتے میں تناجین بہت زیادہ پڑے ہوں اور میں سب زیادہ متاثر جو ہوں وہ چاہتے ہیں کہ امرو القیس امرو القیس کی شاہر جو اس نے اپنی محبوبہ کیلئے نظم لکھی ہے سراپا ایسا سراپا میرے خواہد ابھی جنیا میں نہیں اور جناب تو میں وہاں کی شاہر بھی پڑھتا رہا ہوں لیکن اصلی بات یہ ہے شاہر ہی کہ میں انگریزی کو پڑھا کی اس بائرہ ان شاہلے کہ وہاں کیا وہاں کیا دیکھنیاں لے 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 بیتے لوگوں سے پوچھا کیونکہ اپنے چوہر تھا میں کشمیر پڑھا تھا وہ دبانے میں شن فکتی ہے اب بہ خاتون باقی یہ شاعرات کشمیری بھی وہ صلحامہ صلحامہ روشے روشے والم یانی پوشے مدروں وہ ایک کہنا میں ان کا بڑا مشہور چاہرہ دیکھ جی نامیار بھی آرہا ہے مہجور مہجور سراپ کی یہ سلہمہ روشے روشے والم یعنی پوشے مدنوں پڑے پاگلوں دیترہ سنتے تھے کشپری دوتھو دیترہ کیا مطلب ہوا کیونکہ زوگ شاہرانہ تھا زوگ شاہرانہ بس یہ ہے بہت یہ تو آپ چالیس سال سے سعودی عرب میں ہیں اور ڈاکٹری کے پیش کی وجہ سے یہ آپ کا روزگار ہے وہاں رہنا مجھبوری ہے لیکن یہ بات بھی آپ تسلیم کریں گے کہ ہندوستان نے بھی آپ کی بڑی حوصلہ افزائی کیا ہے تو وہاں رہ رہے ہیں آپ کام وہاں کر رہے ہیں آپ لیکن یہاں کی اردو دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اہمیت کو ذہن میں رکھتے بھی مختلف اعزازات سے بھی آپ کو نوازا گیا ہم جاننا چاہیں گے وہ اعزازات کیا ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ ہمارے جو دانشوار ہیں اردو والے ان کو کتنا بڑا احساس ہے یہ بنا میرا کیا حق بنتا ہے میں باہر رہتا ہوں اور وہ یہ نام سے نوازا تو میں تو ان لوگوں کا زندگی بار احسان بن رہوں گا پھر میں لوٹ کے آ رہا ہوں یہاں کے انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ میں ایک 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 ایڈمی قائم کروں گا اور ایسی ایک ایڈمی قائم کرنا چاہتا ہوں جو میرے جانے کے بعد بھی دنیا سے چلتی رہے اور اردو کی خدمات کرتی رہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ دلی اردو اکادمی یوپی اردو اکادمی نے تو ازادہ سے نوازا ہی آپ کو اخبارات آپ کو بہت جگہ دیتے ہیں خاص طور سے جواب کی کتاب میں اتنا شکر گزاروں تمام اردو میڈیا کا واللہ ہے وہی ہیں جو بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں یہاں فلم انڈسٹری والے کر رہے ہیں دائلاغ لکھ کر رہے ہیں گانے لکھ کر اتنے اخبار ہیں اور لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں آپ اخبار نکالیں مشہور مشہور کیسے وہ بیتارے کو برے حال ہیں اس کے وہ کیسے اخبار چلا رہا وہ وہی جانتا ہے جو اخبار نکالتے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں ایک اعزاد آپ کو اور بھی ملا ہے گوپی چند نارن شمس الرحمان فاروقی ندیم احمد قاسمی یا آپ کے نصیر احمد ناصر وزیر آغا نے آپ کی شاعریہ پر آپ کی اردو خدمات پر وقت نکالا اور آپ پر لکھا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ رئی صدیقی صاحب میرا انٹریجو لے رہے ہیں اور آپ کی باتیں سات سمندر پا جاتی ہیں ان کی باتیں کتابوں محفوظ ہو کے کچھ جگہ جاتی ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں گھردوی خدمات والے تو ہر دکھا ہیں اور آتے رہیں گے ہم چلے جائیں گے باقوس آئے گے کہ کل اور آئیں گے ہم سے بہتر لکھنے والے تم سے بہتر تنے والے بہت بہت شکریہ جنب تو ہم محوظ گفتگو تھے ڈاکٹر ہنیف تہریل سے گفتگو what the talk ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسے لگتا ہے یا یہ گفتگو آپ کو کیسے لگی ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے آپ ہمیں اپنا فیڈبیک فیس بک یا ٹویٹر پر دے سکتے ہیں ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پر پیج ہے گفتگو آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے گفتگو آپ دیریوردو ایک جیمیل ڈاکٹر اور ہاں گفتگو what the talk کے سارے اپیسوڈ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں گفتگو what the talk آپ ڈیریوردو اب ہم اجازت چاہر پہ شکریہ آپ آپ ڈیریوردو بori ڈیریوردو بنو بگیم آپ آپ موسیقی